اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خالد اکبال یوٹیوب چینل اور میں ہوں خالد اکبال ناظرین آج میڈیا کے بارے میں گفتو کرتے ہیں میڈیا کے بارے میں جاننا اس کے کردار کے بارے میں گفتو کرنا بہت اہم اور ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اب میڈیا روایتی میڈا نہیں رہ گیا بلکہ میڈیا ہائیبرڈ وارفیر کا ایک بہت افیکٹیو اور خطرناک ہتھیار بن گیا ہے ہمارے میڈیا میں کچھ لوگ ازادی صحافت اور ازادی رائے کا وویلہ کر کے اور کچھ صحافی ایک سازش کے تحت اور کچھ لاعلمی اور معصومیت کی وجہ سے ملک کو بہت نقصان پھجا رہے ہیں میڈیا کا یہی حیثہ عوام کی سوچوں کو پولیوٹ کر رہا ہے یعنی ان کو گندہ کر رہے ہیں اور ان کو غلط رائے دے رہے ہیں اور غلط راستے پر لگا رہے ہیں ایسا جھوٹا اور منفی پروپاگنڈا ہو رہا ہے کہ عوام اپنے ملکی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں یہ عمل کسی طور بھی ازادی صحافت یا ازادی رائے کے زمرے میں نہیں آتا یہ صحافی ہمیں کہتے کیا ہیں کہتے ہیں کہ جی آرٹیکل کی کلاوز نائن میں شک نائن میں ہمیں اس چیز کی اجازت ہے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کریں تو ظاہر ہے سارے عوام جو ہے وہ جا کے کونسیٹویشن یعنی آئین تو پڑھتے نہیں ہیں اور نہ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو کونسیٹویشن کا آرٹیکل نائن ہے یہ کیا کہتا ہے ناظرین یہ میرے پاس کونسیٹویشن ہے میرے ہاتھ میں اور میں یہ آرٹیکل جس کا کہ یہ سہارا لیتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ آرٹیکل نائن نہیں ساری آرٹیکل نائنٹین ہے انیس یہ ہے freedom of speech اس کے اندر لکھا ہے کہ every citizen shall have the right to freedom of speech and expression and there shall be freedom of the press یہاں قومہ ہے میں ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرتا جاتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ ہر citizen کو ہر شہری کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ جو اپنی رائے دینا چاہتا ہے وہ دے چکے اور جو اس کا expression مطلب ایکسپریس کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکے اور پھر میڈیا بھی free ہوگا یہ یہاں تک اس کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے یہ اسی طرح ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ جی آپ یہاں جو ہے وہ آپ یہ ڈیریکٹر کی پوسٹ ہے آپ لگ سکتے ہیں لیکن آگے جو کہے کہ لگ سکتے ہیں بلکہ آپ کے ساتھ یہ پی ایش ڈ کی ڈگری اور پچیس سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے جب وہ نہ پڑھا جائے تو ساری لوگ جو کہیں گے میں بھی لگ سکتا ہوں میں بھی لگ سکتا ہوں یہ صحافی آپ کے ساتھ بلکل یہ کر رہے ہیں پھر یہ جو ہے کہ آگے ہے کہ subject to any reasonable restriction imposed by the law in the interest of the glory of Islam or the integrity آپ کو اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ آپ اسلام کی عظمت کے خلاف جو ہے نہ کوئی بات کر سکے آپ کہیں کہ جی میں freedom of speech ہے یہ expression ہے اور میں اسلام کے خلاف بات کروں یہی تو ہمارا جو ہے سارے ویسٹ کے ساتھ کہ یہ expression جو ہے یہ freedom of expression میں یہ بات نہیں آتی اور یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے اور یہ جو لوگ ٹیلیویون سکرینز پہ آکے اور اپنے جلسوں میں جا کے یہ کہتے ہیں کہ جی article 19 ہمیں یہ اجازت دیتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اس کے آگے یہ کہتے ہیں article security or defense of Pakistan اور any part of their off یعنی کہ defense of Pakistan اور اس کی security یا اس سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی آپ ایسی مطلب اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ friendly relations with foreign states جو ہمارے دوسرے ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں کوئی آپ ایسی بات نہیں کر سکتے کہ وہ اس کے خلاف ہو پھر یہ next کہہ رہے ہیں public order decency اور morality or in the relations to contempt of court یعنی کہ جو بھی آپ کہیں گے یہ decency اور یہ morality کے اندر آئے گا اور پھر ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جس سے contempt of court ہو اور پھر last ہے incitement of to any offense یعنی کہ آپ کوئی ایسی expression نہیں دیں گے یا speech نہیں کریں گے جس سے کہ آپ کسی کو بڑھکائیں کسی کے خلاف بات کرنے میں یہ اتنی restrictions ہیں تو آج کل ہمارا میڈیا کر کے رہا ہے یہی تو وہ کر رہا ہے یعنی کہ article 19 کی سریعن خلاف ورز کی ٹھیک ہے یہ article اس کے اندر میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے ٹھیک ہے تو اب وقت آن پہنچا ہے ناظرین کہ مادر پدر ازاد صحافت اور زمدرانہ صحافت کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی جائے اور ملک کے بارے میں حرزہ سرائی کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کوروے کی جائے اب میرا خیال ہے کہ وقت آن پہنچا ہے کہ برداشت ختم ہو جانی چاہیے میں دنیا میں صحافت کے بارے میں اور پھر پاکستان میں جو صحافت کی پوزیشن ہے وہ آپ پہ میں ابھی بالکل فیکچول پوزیشن آپ کے سامجے رکھتا ہوں ہمارا میڈیا جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں صحافت ازاد ہے یعنی کہ صحافی جو چاہے لکھے ازادی رائے پہ کوئی پابندی نہیں ناظرین بالکل جھوٹ غلط دنیا کے تمام ملکوں میں خاص طور پہ امریکہ یورپی ممالک میں اور برطانیہ میں کنٹرولڈ میڈیا ہے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کنٹرولڈ میڈیا ہے آپ اس کنٹرولڈ کو بھی دو پارٹس میں تقسیم کر لیں ایک ہے سیلف کنٹرولڈ اور دوسرا ہے سٹیٹ کنٹرولڈ میں گورنمنٹ کنٹرولڈ نہیں کہہ رہا سٹیٹ کنٹرولڈ کہہ رہا ہوں سیلف کنٹرولڈ یہ انتہائی زمدرانہ صحافت ہے میڈیا یہ خود جانتا بوجھتا سمجھتا ہے کہ کیا جو ہے ہمارے ملک کے حق میں ہے یعنی وہاں کی میں ملک میں ملک کے حق میں ہے اور کیا اس کے خلاف ہے اور جو اس کے ملک کے خلاف ہے وہ وہاں کی خبریں چھابتا ہی نہیں ہیں اور سٹیٹ جو ہے وہ کسا تک کنٹرول کرتی ہے وہ اس ساتھ تک کہ جو اس کے سلامتی کے ایشیوز ہیں جو ان کی سٹیٹیجک جو پلیننگ ہے وہ وقت کوئی اور ایسی خبر شائع نہیں ہونی چاہیے جس سے سٹیٹ کو نقصان پہنچ میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا سٹیٹ کی یعنی کہ اس ملک کو نقصان پہنچ اور یہی ملک جب دوسرے ملکوں کے بارے میں اپنا میڈیا جو ان کا کام کرتا ہے تو وہاں ان کے کوئی ایتھکس رہی ہیں وہاں کوئی زمدرانہ صحابت نہیں آپ یاد کریں نائنٹین سکسٹی فائیو پاکستان اور بارت کی جنگ ہو رہی تھی اور بی بی سی تواتر کے ساتھ یہ خبر نشر کر رہا تھا کہ اس وقت بارتی فوجیں لاہور جم خانہ کلاب میں بیٹھے بیٹھی چائے پی رہی ہیں یہ برطانیہ کا میڈا ہو یا امریکہ کا وہ دنیا کے دوسرے ممالک کے بارے میں وہ پکچر دکھاتے ہیں جو وہ خود دکھانا چاہتے ہیں جو حقائق پہ مبنی نہیں ہوتی اور وہاں کے چھوٹے چھوٹے ایشیوز کو میگنیفائی کر کے اس ملک کے خلاف اپنے حساب سے پراپوگنڈا کرتے ہیں ابھی ریسنٹ مثال آپ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ بلکہ یوں کہوں گا کہ اسرائیل جو ظلم اور بربریت وہ فلسطینیوں پہ کر رہا تھا دنیا کا میڈیا اس کو نہیں دکھا رہا تھا یہ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے ساری دنیا پہ خبریں پہنچی ہیں اور وہ میڈیا جو کہ ہمارا میڈیا وہاں فوراں میڈیا کے بارے میں جو گن گاتا ہے کہ جی وہاں ازادی صحافت ہے ایسا قطن نہیں ہے آپ ذرا دو کلپ دیکھیں یہ آج کی برسوں کی کہانی ہے ایک کلپ شہن شاہ ایران کا ہے اور دوسرا شاہ محمود قریشی کا ریسن کلپ ہے آپ ذرا دیکھیں For کلپ بحث شاہ دوسرا جو ڈو وا pact وہ میرا اعلنیتر انتظارات کی مجید کی انتظار تلوست جاگران کاریانا موسیقی ہمومت نہیں ڈالنم سوال شکریہ کسیم لامیم نگی دیگا موسیقی ما دیگا موسیقی کسیم نیویرک حمل دل جانه تاریل تاریل جوارات جوش لیو نورک تحرک ہے کہ 스�نو چیزیز ریز، آجب، سید، زیادن کیسئل پر رنیز چیزیز ڈسانی ہمارا چیز خراب کی کمسید چیز ساتیز علیہ کے مطابل من لیست اور امتحرک کرنے اون چیز تحرکت کرنے اندال جسد اندال کمسید تم اندال کرنے بین کلوسیٰ اور یہ سوف آپ جاتا ہے مجلس آپ سے کہہ ہے ابتہ کی ایک تعایئی ہے لسے باشتنے پوسٹ مجلس چاہے بس نیت اطاقتا ہے ہماری اگر آپ جب آپ جو کامید فعطیق کریں کوئی ایت کناتا ہے ایت کنیت تک شوائے سوچے آ ساتھ ایرادی آخر ، سیرا ہے امر اس فاکڈا دیواریت ازرنید جسگی ایرادی مکنین نبید اربقان کی قسمت ترام بیدر مطابع سفر مورتون سفر کیا اینراہ ازرنید اسریائی ایرادی ملتی التیاری ملتی ٹتی مزید مجھل درمین مجھل مجھل آپ نے دیکھا کہ یہ ورڈ میڈیا جو ہے یہ کتنا طاقتور ہے اور اپنے اپنے مقاسد کے لیے یہ دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کس طریقے سے کس قسم کی پکچر جو ہے وہ جو ہے وہ ہوتی ہے دنیا کی اس کو دکھاتے ہیں میں پوری ذمہ داری سے آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں میڈیا نہ صرف آزاد ہے بلکہ مادر پتر آزاد ہے ہمارے ملک میں اس وقت تقریباً سوہ سو کے قریب چینل ہے اور تقریباً ساڑھے پندرہ سو کے قریب جو ہے وہ پرنٹ میڈیا ہے یعنی اخبارات اور رسائل ہیں ان کا ٹرڈیشنل صحافت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا یہ بزنس کر رہے ہیں میری خواہش ہے کہ کاش یہ صحافت کریں تو ہمارے ملک کو یہی بہت فائدہ پنچھا سکتے ہیں میں تو صرف خواہش ہی کر سکتا ہوں کہ صحافت میں اپنا نام بنانے کے لیے یا مشہور ہونے کے لیے یہ لوگ جو ہیں یہ اوچھے ہٹ کنڈے نہ استعمال کریں اور محنت سے اوپر آئیں ٹی وی چینلز کی بات کر لیں شاید ہی کسی چینل پہ میاری پروگرام پیش کیا جاتا ہو خبریں سنانے سے لے کے ٹاک شوز تک سنسنی جھوٹ ایگزیجریشن لڑائی جھگڑے آپ نے آپ کو مشہور کرنے کے لیے انتہائی اوچھے اور گھٹیا ہتھ کنڈے کچھ صحافیوں نے یہ وطیرہ بنا رکھا ہے کہ مشہور ہونا ہے تو آپ نے ہی ملک کے خلاف جو ہے خبر لگاؤ اور جو ہی خبر لگتی ہے تو سب سے پہلے بھارت کا میڈیا جو ہے ایسے صحافیوں کو آن لائن لیتا ہے اور جب وہ آن لائن لے کے اپنا پوائنٹ آف ویو آپ نے ہی ملک کے خلاف دے رہے ہوتے ہیں تو یہ سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں یا صرف آپ نے آپ کو مشہور کرنے کے لیے ایسے کر رہے ہیں اور سونے پہ سوہگا کچھ ناک بداندیش سیاست دان جو ہے وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ وقتی طور پر جو بھی گورنمنٹ ہے اس کو مشکل میں ڈال رہے ہیں یا اپنی سٹیٹ یعنی مدر لینڈ کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ یہ سمجھنے سے کاثر ہے یہ بھی ایک ہمارا بہت ہی کہنا چاہیے کہ افسوسناک پہلو ہے ناظرین ہمارے ہاں اہلیت اور صلاحیت کی صحافت میں یقینا بہت ہی کمی ہے آلیہ مثال لیں کہ شاہ محمود قریشی نے جو سی این این کی اینکر بیانہ کو انٹروو دیا اور کس طریقے سے اسرائیل کے میڈیا نے ریاکٹ کیا بلکہ جو بھی یہودی میڈیا ہے اس نے ریاکٹ کیا ابھی آپ نے کلپ بھی دیکھا میں انتظار کر رہا تھا کہ اس کا بڑا پلینڈ طریقے سے ریاکشن آئے گا دوسرا یہ ہوا کہ اوائی سی کی طرف سے پاکستان کو نمائندگی دی گئی اور پاکستان نے اوائی سی کے نمائندے کی حصیت سے جنرل اسمبلی کی اسلامتی کانسل میں قرارداد پیش کی کہ اس فلسطینیوں کو قطو غارت فلسطینوں کا ہو رہا ہے وہ قرارداد منظور بھی ہوئی اور اس پہ کمیشن بھی بنا تو ظاہر ہے کہ اسرائیل تو جلا بیٹھا تھا اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس پہ بھی بڑا پلینڈ طریقے سے ریاکشن آئے گا اور وہ ہی ہوا اور اس کی شروعات ہوئی سب سے پہلے جو ہے ہمارا جو انفرمیشن منسٹر ریف واد چودری ان کا بی بی سی کے ساتھ انٹرویو ہارڈ ٹاک میں آپ وہ سارے سوالات دیکھ لیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے ہاں تو صحافت ازاد نہیں آپ وہاں کی کیسے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کس طریقے سے وہ پلینڈ کرتے ہیں اور یہاں ہمارے صحافی جو ہے کس طرح اپنے ہی ملک کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں اور اس کے فوراں بات جو ہے پوری دنیا سے ٹویٹس آنا شروع ہو گئے امریکہ سے اسرائیل سے کہ جی اور پھر ایک صحافی کے ساتھ جو بھی مارپیٹ کا واقعہ ہوا ٹھیک ہے اس کی تو انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں دوں گا جتنی تک اس کی تیہ تک نہیں پہنچا جاتا کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے یا یہ بھی کوئی ڈراما ہے لیکن پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کس طریقے سے یہ پلینڈ طریقے سے سارا انٹرنیشنل میڈیا اور پھر سب سے زیادہ جو مشکل کام انہوں نے کیا یا خطرناک کیا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہی صحافیوں کو یہاں آپ نے ساتھ ملایا اس موقع پہ بے شک ہمارے ہاں کچھ جن کا نمبر بہت کم ہے موزز پڑے لکھے صحافی اور انکرز دونوں پوجود ہیں جن کو ایتھکس کا بھی پتہ ہے پروفیشنل ایتھکس کا بھی پتہ ہے کنٹری ہماری جو سٹیٹ آف پاکستان ہے اس کی کس طریقے سے حفاظت کی جانی چاہیے ایسی باتیں بھی انہیں معلوم ہیں تو ایسے موقع پہ ان کو آگے آنے چاہیے ان کو آگے آکے اور یہ اس طرح کا جو صحافی ہیں ان کی سر کو بھی کرنا یہ ان کا کام ہے اب اسرائیل کے خلاف پاکستان کی کامجابی کا رد عمل جو ہے وہ تو ساری دنیا کو پتا تھا کہ آنا ہے لیکن ہمارے میڈیا نے کیا کیا ابھی جو کچھ ہوئے یہ اسرائیل کی کامجابی ہے وہ پاکستان کو بدنام کرنے میں اگین کے فریڈم آف سپیچ اور پریس جو ہے نا وہ ازاد نہیں ہے اس کے بارے میں پاکستان کو بدنام کرنے میں کسی حد تک کامجاب ہوا ہے اس کی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے جتنے بھی ادارے ہیں خواہ پورٹ میں جانا پڑے لیکن یہ اس مسئلے کو اس طرح ختم نہیں کر دینا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ پتا چل سکے کہ اس کے پیچھے کون ہے اور یہ جو اس طرح کے صحافی ہیں ان کو یہ بتا دینا چاہیے کہ آئین کی جو شک نائنٹین ہے وہ قطن آپ کو اجازت نہیں دیتی مادر پیدر ازاد صحافت کی جو ہے اور یہ جو سارا کچھ میں نے پڑھ کے سٹایا کہ ملکی اسلامتی کے اداروں کے خلاف خاص طور پر فوج کے خلاف عدلیہ کے خلاف اسلام کے خلاف آپ کوئی بات نہیں کر سکتے اور آپ مسلسل کرتے ہیں اور ملک کے اندر بد امنی آپ نے پھلائی ہوئی ہے ناظرین آپ وقت آن پہنچا ہے کہ مادر پیدر ازاد صحافت اور زمدرانہ صحافت کے درمیان سخت قانونی لائن کھینچ دی جائے امید ہے کہ آپ میرے اس پوائنٹ آف ویو سے ایگری کریں گے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیک کون کو بھی دبا دیں اور یہ ویڈیو کو آگے سے آگے پنچائیں تاکہ جن لوگوں کو اپنے وطن عزیز کے ساتھ وہاں بہت ہے وہ اس کو سبسکرائب کریں اور آپ اس میسیج کو پھلائیں کہ صحافیوں کے ساتھ اس طرح کا تشدد نائنصافی زیادتی نہیں ہونے چاہیے لیکن یہ جو تھوڑا سا گروپ ہے جو کہ دوسرے فوراں میڈیا کے ہاتھوں میں اور فوراں لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اس کی سر کو بھی بہت ضروری ہے